بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودی عرب میں بیت اللہ شریف کے آئین سامنے ایک خوبصورت عمارت استادہ ہے جس کا نام مکہ کلاک ٹاور ہے اس کلاک ٹاور سے متعلق اکثر سوالات ذہن میں اُبھرتے ہیں کلاک ٹاور پر موجود چاند کے اندر ایک کمرہ بھی موجود ہے اس بلندو بالا کلاک ٹاور کا افتتہہ 2013 میں ہوا اور اس وقت یہ دنیا کی تیسری بلند ترین عمارت تھی اس ٹاور کی بلندی 607 میٹر یعنی 19991 فٹ ہے اور اس کی چوٹی پر سنہرے رنگ کا خوبصورت ہلال یعنی پہلی تاریخ کا چاند بنایا گیا ہے جو اس قدر بڑا ہے کہ بہت سے فاصلے سے بھی اسے دیکھا جا سکتا ہے اگرچہ بہت سے لوگ اس کلاک ٹاور سے متعلق بہت سے معلومات رکھتے ہیں لیکن اس کی ایک چیز ہے جس کے بارے میں یقیناً کسی کو معلوم نہیں ہوتا وہ اس ٹاور کی چوٹی پر بنائے گئے خوبصورت ہلال کی تہے میں ایک حال نمہ خاص کمرہ موجود ہے جس کی چھت نہیں ہے یہ اوپن ائر حال صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے مختص کیا گیا ہے اس وقت یہ حال دنیا بھر میں عبادت کرنے کی بلانترین جگہ ہے آپ اسے دنیا کی بلانترین مسجد بھی کہہ سکتے ہیں اس حال تک رسائی ایک تیز رفتار لفٹ کے ذریعے ممکن ہے لفٹ کا سفر ختم ہونے پر اٹھارہ میٹر کا فاصلہ پیدل تائے کرنا پڑتا ہے جس کے بعد اس خوبصورت ہلال کے اندر بنے کمرے تک پہنچ جاتا ہے اس کمرے کی چھت نہ ہونے کے بیس اس میں سے آسمان صاف نظر آتا ہے اور اگر جہاں سے نیچے دیکھیں تو باقی عمارتوں کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ بھی دکھائی دیتا ہے اس کمرے تک پہنچنے کے لئے ایک متبادل چیئر لفٹ بھی ہے جسے دنیا کی بلانترین چیئر لفٹ ہونے کا عزاز حاصل ہے اس ٹاور کی تمام اطراف میں نصب کیے گئے گھڑیال سائز میں اس قدر بڑے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک فارٹی تھری میٹر جگہ کا گھیراؤ کرتا ہے اور ان گھڑیالوں کی ہر ایک سوئی کا وزن ایک اشارہ پانچ میٹرک ٹن ہے اس ٹاور کی خوبصورتی کو رات کے اس وقت مزید چار چاند لگ جاتے ہیں جب اس میں نصب کی گئی 20 لاکھ LED لائٹس روشن کی جاتی ہیں اور پورا ٹاور ان رنگا رنگ روشنیوں میں نہا جاتا ہے یہ روشنیاں 17 کلومیٹر کے فاصلے سے دیکھی جا سکتی ہیں سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں واقع مکہ ٹاور اور اس کو آپ دنیا کی بلانترین مسجد بھی کہے سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے